کندرہ کی جانوری برادری کی خواتین نے سکھر پولیس کے ہاتھوں مبینہ پولیس مقابلے میں دس سالہ بچے سمیت تین افراد کے قتل کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیڈیم چوک پر دھرنا دیا جس سے ٹرافک پولیس موتل ہو گئی خواتین نے الزام آئیت کیا کہ پولیس نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر دس سالہ فیاس عبدالسمی اور حیدر کو پکڑ کر ہلاک کیا انہوں نے پولیس اہلکاروں کے خلاف سکت کاروائی کا مطالبہ کیا مظاہری نے دالت کے سامنے تجاج کا بھی اعلان کیا ادھر پیپلز پارٹی سندھ کی رہنما شرمیلہ فاروقی نے کہا ہے کہ ایسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف دن صدات دہشتگردی کے دالت میں مقدمات چلنے چاہیے پولیس اس قسم کی حرکتوں میں پڑتی رہ گی تو عوام اور پولیس کے لرمیان جو اس ٹرسٹ ریسٹ ہے وہ اور زیادہ پڑ جائے گا اس واقعے کی بلکل تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں ملوث ہیں جو بھی پولیس اہلکار اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت تری سزا دینی چاہیے اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ اینٹی ٹررس کورٹ میں چلائے جانے چاہیے انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جب ادار قانون کا اترام تر کرتے ہیں تو اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں سرکر میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے بچے کی ہلاکت کے بعد اس سوال نے بھی سر اٹھا لیا ہے کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے کسی قانون کے پبند نہیں موسیقی